دوستو کیندر کی مودی سرکار کا مسلمانوں سے خلید دشمنی والا چہرہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے جہاں وہ ایک ایک کر تمام مسلم نیتاؤں کو نشانہ بناتے ہوئے اکثر دکھائی دیئے ہیں چاہے آپ بات کریں شاہبدین انصاری کی چاہے آپ بات کریں مقتار انصاری کی چاہے آپ بات کریں عطیق اشرف کی یا آپ بات کریں عظم خان کی یا آپ بات کریں نواب ملک کی اس فیرست میں کئی سارے ناموں کو ایڈ کیا جا رہا ہے جو ایک پکڑ رکھتے ہیں اور قداور نیتاؤں میں شمار ہیں اور دلی کے امانت اللہ خان بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں جہاں پچاسیوں بار چھاپے ماری مارنے کے بعد امانت اللہ خان کے پاس سے جب کچھ بھی ایڈی کو حاصل نہیں ہوا تو آج صبح پھر ایڈی جو ہے امانت اللہ خان کو گرفتار کرنے ان کے گھر پہنچ جاتا ہے جس کا ویڈیو بھی سامنے آ رہا ہے اس ویڈیو کو بھی سامنے رکھوں گا عام آدمی پارٹی کے قداور نیتاؤں کا اس گھتنا کو لے کر کے کیا کچھ کہنا ہے اسے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا پر اس سے پہلے ایک کہاوت جو ہے آپ نے دیکھی ہوگی بچپن سے سنی ہوگی کہ جب بندر اور مداری کھیل دکھانے کسی گلی محلے قصوے یا گاؤں میں جاتا ہے تو جیسا جیسا مداری دمرو بجاتا ہے ویسے ویسے بندر جو ہے کرتب دکھانا شروع کر دیتا ہے یہاں دیش کے جلے الہی نے صبح صبح دمرو بجا دیا اور ایڈی جو ہے بندر کے طرح ناشتے ہوئے گلاتی مارتے ہوئے سیدھا آدھمکتی ہے امارت اللہ خان کے گھر پر اور کس طریقے کی تصویریں سامنے آئی ہیں امارت اللہ خان کے گھر سے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالی ہے امارت اللہ خان کے گھر سے جو ہے فرآب آپ جانب celebration میں جانب他說 میرے گھر میں کھر چیک کو عجیب سے روی ہے دکھا دو دکھا دو دیکی جو yeah 実� دو she has a cancer and she has been operated right now it's been two days اگر کچھ بھیえば کیونکہ ان کو tension کے لئے کور مانا i'll take you to the court if anything happens سو بھر опять اب یہ صحیح نہیں loose میری مادارلو ہلک Release وپریش میں بنے ہوئے حلوا کیا ترس کرن Ninja کیا ہے مرے پاس آپ نے دیکھا کہ امانت اللہ خان کو گرفتار کرنے کے لیے ایڈی وہاں پہنچے ہیں امانت اللہ خان گیٹ کے اندر موجود ہیں اور وہ صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ آپ گرفتار کرنے نہیں آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں اتنی بار چھاپے ماری مارنے کے بعد جب آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو کس لیے آئے ہیں اور پوری طریقے سے ان کی طبعت خراب ہے اور اس دوران جان بچکر کے ایڈی جو ہے پریوار کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے ایسے چھاپے ماری کو انجام دینے پہنچ جاتی ہے اور کیوں پہستی ہے کیونکہ دیش کے جنلے الہی نے صبح صبح ڈمرو بجا دیا ہے کہ جائیے بندر آپ جا کر کے گرفتار کر کے لائیے اور بپکش کے نیتاؤں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ ایسے ہی لگاتار جاری ہے اور ایڈی کی اسی حرکت پر عام آدمی پارٹی کے راجے صبح سانسا سنجے سنگھ بڑھ کے ہیں کیا کچھ کہا ہے امانت اللہ خان کو لے کر کے پہلے ان کے بیان پر نظر دھائیں بھلے ہی سپریم کورٹ سے ایڈی کو بار بار لتار مل رہی ہے بھلے ہی ان کو بار بار چتایا جا رہا ہے کہ آپ تربھاؤنا سے جانچ مت کیجئے اور صرف جیل میں رکھنا آپ کا ادیس ہے باوجود اس کے آج امانت اللہ خان جو عام آدمی پارٹی کے بیدھائیت ہیں ان کے گھر پر ایڈی صبح صبح چھاپا مارنے کے لئے پہنچ گئے ایسے وقت میں جب ان کی مدر ان لوگ کو کینسر ہوا ہے ان کا آپریشن ہوا ہے اور ایسا نہیں کہ ایڈی کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے امانت اللہ خان کے وکیل نے باقاعدہ لکھ کر ان سے سمیہ مانگا کہ ان کی ساسو ماں کی طبیعت خراب ہے کینسر ہوا ہے آپریشن ہوا ہے ان کو کس دن کے لئے آپ سمیہ دیں یہ ماملہ کیا ہے آپ کے لئے جاننا بہت جلوی ہے جس ماملے میں ایڈی صبح صبح اتنی سکریتا کے ساتھ دراصل دوہجا سونا میں سی بی آئی نے ایک ماملہ درچ کیا چھ سال کی لمبی جانچ کے بعد سی بی آئی نے کہا امانت اللہ خان نے کوئی رشوت خوری نہیں کی کسی بھی پرکار کا عارتھک اپراد نہیں کیا ان کو گرفتار بھی نہیں کیا سی بی آئی نے دوہجار بائیس میں انہوں نے چارتی فائنل چارتی ساتھی کر دی اور اسی ماملے میں جس میں سی بی آئی نے پرچہ درچ کیا تھا پہلے اے سی بی نے پرچہ درچ کیا پھر ایڈی نے پرچہ درچ کیا دوہجار بیس کے اندر اور مجدار بات یہ ہے کہ اے سی بی نے امانت اللہ خان کو گرفتار بھی کیا گرفتار کرنے کے بعد ان کو جب جمانت ملی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ امانت اللہ خان کے خلاف رشوت خوری کے دھستہ چار کے کوئی ثبوت نہیں ہے یہ اے سی بی سے ملی جمانت میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد اے ڈی اپنا کیس ختم نہیں کرتی دوہجار تئیس میں امانت اللہ خان کے گھر پہ چھاپے مالی کرتی ہے اے ڈی نے اپنے دفتر میں بلا کے تیرہ گھنٹے تک امانت اللہ خان سے پوستاج کی اور آج اسی ماملے میں دوہجار سولہ کے ماملے میں آج پھر دھاوا دینے دینے کے لیے ایڈی پہنچ گئی ہے آپ لوگوں کو شرمنی آتی یہ آپ کی جانچ ہے ایک ماملے کی تین تین انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جانچ کر رہی ہے دو ایجنسی کی جانچ میں کچھ ملا نہیں آپ کی جانچ میں کچھ آس تک ثابت ہوا نہیں پہلے تیرہ گھنٹے کی پوستاج کر چکے ہو اس کے بعد آپ نے گھر پہ پہلے بھی ایک بار چھاپے ماری کر لی ہے پھر دوبارہ چناؤ کے ٹھیک پہلے دلی کے اندر آپ دلی کا ماحول بگاڑنے کے لیے بی جی پی کے ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈی والوں کو اپنی کاروائی پر بھیان دینا چاہیے سپریم پورٹ سے بار بار تم لوگوں کو لٹار پڑ رہی ہے باوجود اس کے صرف اور صرف موڈی کے کٹ کٹلی بن کے رہ گیا ہو یہ ٹھیک نہیں ہے اور پوری آم آدمی پارٹی اس معاملے میں موڈی سرکار کو چھتانا چاہتی ہے کہ تم یہ جو ہتھکندے اپنانا چاہتے ہو تمہارے سان میں آم آدمی پارٹی کسی بھی روح سے چھکے گی نہیں لڑتی رہی ہے لڑتی رہے گی آپ نے کھڑڑی بال کو اندر ڈال رکھا ہے سترہ مہینے بعد منیس سے سعودیہ چھوٹ کیا ہے جیمین نے مجھے جیل میں رکھا سرکار کو جیل میں رکھا ہوا ہے اس سے ہمارا منوبل کہیں گرنے والا نہیں ہے ان سے لڑیں گے اور تم کو ہرائیں گے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے منمانہ رویہ تانہ شاہی رویہ جو ہے کیندر کی موڈی سرکار نے اکتیار کر رکھا ہے جس کے چلتے مسلم نیتا رڈار پر ہے اور مسلم نیتاؤں کے ساتھ ساتھ پورا کا پورا وپک شو ہے وہ رڈار پر ہے جب چاہے جس کے گھر پر ایڈی کی چھاپے ماری بیج کر کے انہیں یا تو دفتر بلا کر کے گرفتار کرنے کا سلسلہ بیٹے کئی سالوں سے لگتار دیکھنے کو مل رہا ہے جو لوگتنٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے